بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام مہوران عظیم آج کی اہم ترین اور بری خبروں کے ساتھ کپتان کے خلاف ہر روز ایک نئی سادش تیار ہو رہی ہے پچھلے تین دنوں میں اسلام آباد کے اندر کپتان کے خلاف ہر روز ایک نئی بیٹک ہوتی ہے اس بیٹک میں کئی اہم ترین شخصیات شرکت کرتی ہیں پی ڈی ایم کے تمام برے سر جھوڑ کر ایک ہی چیز پر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کپتان کو پاکستان کی سیاست سے کس طرح آؤٹ کیا جائے ہر حربہ ہر کوشش اور ہر اقدام نکام ہو جاتا ہے آج تین بجے اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے اس اہم ترین میٹنگ میں اہم ترین حکومتی ذمہ داران شامل ہوتے ہیں اور اس میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کپتان کے خلاف سندھ اور پلوچستان میں کوئی ایف آئی آرز کٹوائی جائیں جس پر وہاں بیٹھی ایک اہم شخصیت حکومتی اہم شخصیت جس کا قانون سے برا گہرا تللق ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک کپتان نے کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی ایسا فکرہ نہیں آیا کہ جس کی بنیاد پر ہم اس پر مقدمہ درج کروائیں تو پھر وہاں پر بیٹے ہی اہم حکومتی شخصیت کہتی ہے کہ کپتان پر پرانی تاریخوں میں جب انہوں نے تقریر کی تھی مقدمہ درج کر کے پرانی تاریخوں میں اس خاتے کو رکھا جائے اور یہ صرف سندھ اور بلوچستان میں ہو سکتا ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہاں یہ چیز فائنل ہو جاتی ہے اور ایک اہم وزیر کو وفاقی وزیر کو سمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی تحریر منا کر دے کہ جس کی بنیاد پر کپتان کہ کم از کم نہلی یا کم از کم کپتان جیل میں جائے تو اچھا حسا وقت جیل میں گزارے یہ خوفنات پلاننگ آج کے دن اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کے بعد تیہ ہوتا ہے کہ کل دوبارہ بیٹھتے ہیں اور اس کے تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں سیاسی نقصان ہوگا یا فائدہ تو اس پر پیپس پارٹی کے ایک تگری شخصیت کہتی ہے کہ سیاسی طور پر تو نقصان ہوگا لیکن اس سے برا نقصان یہ ہوگا کہ کپتان اگر باہر رہا تو پھر ہم سب کو کھا جائے گا ہم سب کی سیاست کو ختم کر جائے گا کپتان سے اس قدر حفظہ دا کپتان سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں یہ ایک بڑی خبر تھی جو کپتان کے خلاف سادش تیار کی جا رہی ہے اس میٹنگ کے بعد بقیدہ اس میٹنگ میں بیٹھا ایک شخص کسی اور محفر میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہے جہاں سے یہ بات ٹریول کرتی کرتی باہر ہمارے زرائے تک پہنچ دی ہے دوسری آپ کو ایک اہم خبر دیں دوسری اہم خبر یہ ہے کپتان پار حملے کے حوالے سے ملزم گرفتار ملزم حملے سے پہلے کتنے دن پہلے کس شہر میں کس کے پاس رہا اور ملزم تین ٹیلی فون استعمال کرتا تھا کہ میں انکشاف کر رہا ہوں ان ٹیلی فون میں سے دو ٹیلی فون پہ استعمال ہونے والی سیمز کس شخص کے تھی اور کس اہم ترین شخصیت کے ساتھ اس پندے کو ملایا گیا تھا اس خوالے سے کئی اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک اہم ترین شخصیت کسی وقت بھی اس کیس کی وجہ سے اپنی سیاست سے اور آئندہ انتہابات سے محروم ہو سکتی ہے بڑی ڈویلمنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے کئی اہم ترین چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور یہاں تک کہ کون سا افسر کس کو جا کر کیا اطلاع دیتا تھا اور کس کی اطلاع پر فوری طور پر ویڈیو جاری کی گئی تھی کس نے کس جگہ پر کیا رول ادا کیا تھا اور ایک اور اس میں ہوفناک چیز ہے فیرنگ دو جگہ سے ہوئی تیسری جگہ سے فیرنگ ہونا تھی مگر کپتان کے نیچے گر جانے اس کے بعد فوری طور پر کپتان کو نیچے لاکر شفٹ کرنے پر تیسرا فیرنگ کرنے والا شخص وہاں سے فرار بھی ہو گیا اور اس کو اس سے پہلے موقع بھی نہ مل سکتا یہ دوسری بڑی خبر تھی اب آپ کو پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی خبر سناتے ہیں وہ حبر جس کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے سیاسی حالات بدلنے جا رہے ہیں کپتان نے آج سارا دن چھٹی وارا دن بہترین ملاقاتوں اہم ترین ملاقاتوں میں گزارا کپتان کے اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آپ کو یہ میں بڑی خبر دے رہا ہوں دن وقت نوٹ کر لیں آج کے دن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اسی طرح ہوگا کپتان کو گرین سنگلن مل چکا ہے کپتان جاری کر چکا ہے کپتان نے اپنے تمام لوگوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں چاہے وہ قومی سمبلی کے چاہے سبائی سمبلی کے چاہے وہ کے پی کے سے تلق رکھتے ہوں چاہے وہ پنجاب سے تلق رکھتے ہو چاہے وہ سندھ سمبلی سے ہوں چاہے بلوچستان سمبلی سے ہوں سب کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ مارچ یا اپریل کے آخری ہفتہ اس میں الیکشن ہے الیکشن کمپین شروع کریں اور الیکشن کی تیاری شروع کریں کپتان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان کو یہ یقین دہانی ہو چکی ہے کپتان کو یقین دہانی کے بعد کپتان اپنی تیاری مکمل کرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو ہدایات دے چکا ہے اور حکومت کے اندر بھی یہ بات اب بغیدہ زیرے بحث ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ہر صورت میں الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کپتان پنجاب یا کے پی کے کے علاوہ اور کہیں تبدیلی نہ لاسکے تم آپ کو یہ بھی بری خبر دے دو کپتان اب سب سے زیادہ زور سندھ پر دے گا اور کپتان اس حوالے سے اپنی مکمل صف بندی کر چکا ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ آئندہ ڈیر سے دو ہفتوں بعد کپتان بقائدہ صحت یاب ہونے کے بعد بقائدہ پہلا اپنا وزر سندھ سے شروع کرے گا اور کپتان کو یہ فائنل اشارہ کہہ سکتے ہیں یا کپتان کو یقین ہے کہ ہر صورت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کپتان نے اس کے لیے اپنی حکمت جملی فائنل کرتی ہے مزید کیا اہم ترین ہونے جا رہا ہے انتظار کیجئے گا میرے اگلے ویلوگ کا آپ کو اہم ترین خبروں سے حبروں کے امطلق اتائیں گے اور اہم ترین انکشافات سامنے لائیں گے جازت دیجئے اللہ حافظ